تر کے تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ جین سے سویا نہ تو نہ میں حالات کے تلسل نے پتھرا دیا مگر بیتے سمیں کی یاد میں کھویا نہ تو نہ میں ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے وا کر سکا مگر لبے گویا نہ تو نہ میں نوہے فصیل زب سے پوچھے نہ ہو سکے نوہے فصیل زب سے پوچھے نہ ہو سکے کھل کر دیار سنگ میں رویا نہ تو نہ میں یہ اشارہ آپ نے سنے یہ خالدہ میں نے کہے تھے اور تر کے تعلقات کے اظہار پر یہ بہترین شاعریں سمجھی جاتی ہیں لیکن جناب یہاں جس سرزمین کا تذکرہ ہے وہاں تر کے تعلقات بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہاں تک کے بعد طلاق تک پہنچتی جا رہی ہے اور پوری سرزمین کے کسی نہ کسی شہر میں ہر دس منٹ سے پہلے ایک طلاق ہو جاتی ہے چلی جناب طلاق ہو گئی نہیں رہنا چاہتے تھے ساتھ ہو گیا راستہ لگ لیکن ایک اور بات ہوئی ہے کہ باقائدہ اس طلاق کو سیلیبیٹ کیا جاتا ہے پارٹی رکھی جاتی ہے دعوت نامیں بھیجے جاتے ہیں احباب اور اقربہ کو اور کہا جاتا ہے جناب مجھے اس سے چھٹکارہ مل گیا ہے تو آئیے پارٹی کرتے ہیں میں بہت خوش ہوں اور آپ بھی میری خوشی میں شریک ہو جائیے اور ساتھ لوگ آتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی خوشیوں بھرا خزانہ مل گیا ہے ایسے کوئی چھٹکارہ حاصل کر کے خوش ہوتی ہیں اور یہ جو طلاق پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے مٹھائیوں کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا ہے کیگ بہت زیادہ بننے لگے ہیں اور اس سنت کو بہت فروغ مل رہا ہے جب سن دو ہزار بارہ میں جب میں ساؤڈی علم میں تھی تو وہاں اورتوں میں بہت ساری پابندیاں تھی ایک تحریک چل رہی تھی ڈرائیوینگ کی اجازت کے لیے اور تو وہاں ڈرائیوینگ کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کے بعد وہ تحریک بہت کامیاب رہی اور اورتیں ڈرائیوینگ کرتی ہیں اور اسی وقت دو ہزار بارہ میں بلکہ اس کے ایک سال کے بعد میں نے وہاں دیکھا کہ اچھا مول میں وہاں عورتیں ملازمت نہیں کرتی تھی پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک کاؤنٹر پر ایک ایک سعودی عورتوں کو ملازمت ملے لگی اور انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ گھر سے باہر نکلے اور سجنے سمرنے اور کھا پی کہ اپنا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ ملک کی ترقی میں حصہ چلے کام کرے اور ہر کاؤنٹر پر ایک ایک خاتون تائینات کی گئی تھی اور ان کے ساتھ کوئی مسلم ورکر کو ورکر ہوتا تھا جن کو میں نے بڑی عزت سے ان سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور ان کا خیال لگتے تھے بہت اچھا ان خواتین کو وہ سیلز میں تھی وہ اور ان کو بہت ساری مرات حاصل تھی مطلب وہ سیلز کے گوران کاؤنٹر پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ان کے ساتھ ایک سٹول ہوتا تھا کہ وہ وہاں بیٹھ سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈنے بچوں کو بیٹھانے کی اجازت تھی کہ وہ اپنا شیرخواہ ساتھ لا سکتی ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مطلب حکومت نے ان کو گورنمنٹ نے سعودی گورنمنٹ نے ان کو اتنی زیادہ سہلیات دی اور اب جو یہ طلاق کی شراب بڑھی ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو عورتوں کو بہت زیادہ آزادی مل گئی ہے ڈرائیوئن کر رہی ہیں گاڑی نہیں دی نکل جاتی ہیں پیسے کی تو کمی ان کے پاس رہی نہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ڈرائیوئن کے جیسے طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لوگ شک کرنے لگے ہیں حضرات اپنی اپنی بیویوں پر شک کرنے لگے ہیں شک و شبہ وہاں کے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ عورتی کام کرتی ہے بچے کو چھوڑنا جانا ہے تو وہی آتی ہے سعودہ سلب لینے جانا ہے تو وہی آتی ہے باقادر جد و جہد کے ساتھ ان کو اجازت ملی ہے ڈرائیوئن کی تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ باہر نکلتی ہے تو پھر ان کے گھر کے حضرات ہیں شوہر وغیرہ جو شوہر ہے خاص طور پر وہ شک کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ آزادی مل گئی ہے وہاں محفلے بہت زیادہ ہونے لگی ہے جدید انداز کی جدید راستے پر چل نکلا ہے سعودی عرب تو اس وجہ سے بھی بہت سے معاملات ہو رہے ہیں اور عورتیں باہر نکلنے لگی ہے اور پھر جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے وہ وہاں سے ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور وہی سے شک اور شبھات جنم لیتے ہیں اور وہی سے تعلقات بنتے اور مگڑتے ہیں لیکن یہ اس معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہاں کے سعودی عرب کے ایک اخبار اکاز نے اس پر بہت تفصیل سے روشنی گالی ہے آدھا دشمار بیان کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ملک میں یومیاں ایک سو اڑھ سٹھ ون سکس ایٹ تلاقے ہو رہی ہیں مطلب روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک سو اڑھ سٹھ تلاقے روزانہ ہو رہی ہیں حکومتی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ دو ہزار 22 میں جو شرح تھی اب دو ہزار تیس میں وہ اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے تلاقوں کا مقابلہ ہو رہا ہے پھر یہ کہ مالی معاملات بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں عورتیں باہر نکلنے لگی ہیں تو ان کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں پہلے ہی وہ اس قدر 16 سنگھار کرتی تھی اب تو اور زیادہ کیونکہ ان کو باہر جانا ہے وہ اوپر سے اب آیا پہنے نہ پہنے اندر سے وہ کوئی کم ہی اپنی دیاری میں نہیں چھوڑتی تو اس کے لئے اخراجات چاہیے ان کے پارٹ میں جانا ہے دوستوں سے ملنا ہے ڈرائیونگ کرنا ہے تو دور دراغ کے شہروں میں بھی نکل جاتی ہیں وہ اور اس کے لئے اخراجات چاہیے ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے پھر ایک ذہنی تنگی ہوتی ہے اور پھر اکرین ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے تب وہ یہی کرتے ہیں کہ بڑی آسانی سے الگ ہو جا رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جب دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو طلاق لے کے بڑی خوش ہے تو میں کیوں ایسی زندگی چھنجٹ والی میں گزاروں پہلے ہی وہاں کے معاشرے میں ایک پابندی تھی اب جب گورنمنٹ کے طرف سے ان سب پابندی کو ہٹایا گیا ہے اور اورٹوں کو آزادی دی گئی ہے تو وہ شکوک جو بن گھروں میں پڑھ رہے تھے اس سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا ہے اور عورتیں طلاق لے رہی ہیں اور اسے منا رہی ہیں سلیبریٹ کر رہی ہیں باقاعدہ دعوتنا میں چھپتے ہیں اور لوگوں کو بدو کیا جاتا ہے کہ مجھے پلاس سے چھوٹکارہ مل گیا ہے آپ میری خوشی میں شریک ہو جائیے اور مجھے نیک تمنعوں سے نوازیے اور لوگ آتے ہیں ایک موقع ہوتا ہے جس طرح شادیوں میں تیاری کرتے ہیں اسی طرح عورتیں خوب تیار ہوتی ہیں اور خوب ہلک اللہ کرتی ہیں مبارک بات دیتی ہے کہ وہ ایک چہنم سے نکال آئی ایک شکی آرمی سے اس سانس لے رہی ہے اور مٹھائیوں سے ایک دوسرے کا مو مٹھا کیا جاتا ہے ایک ریکارڈ بن گیا ہے ہر دس منٹ سے پہلے ایک طلاق کسی نہ کسی شہر میں ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کو ریسٹرٹ کرایا جاتا ہے وہاں شادیاں بڑے آسانی سے ہو جاتی ہیں مسائل نہیں ہوتے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے باقاعدہ شادیوں کے اخراجات اٹھاتی ہے کہ بعد میں آپ ہمیں یہ واپس کر دیں گے لیکن کوئی واپس نہیں کرتا نہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے شادیاں آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن اب طلاق اس سے زیادہ آسانی سے ہو رہی ہے تعلقات ختم ہو رہے ہیں معاشرہ جدید انداز پر جا رہا ہے عورتوں کو مزید سہولیات مل رہی ہے مردوں کو یہ نہیں کہ صرف عورتوں پر شک ہوتا ہے عورتیں بھی مردوں پر شک کرتی ہیں ان کو بھی عورتیں باہر نظر آ رہی ہیں باہر نہ نظر آئے لیکن گھر کے اندر تو ہے گھر کے ہر کونے خدرے میں سوشل میڈیا موجود ہے وہاں تو شک اور شبے کی ابتداء ہوتی ہے اس کے بعد لڑائی چھکڑے کا آماز ہوتا ہے بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ لڑائی چھکڑے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے اس سے پہلے وہ راستہ اپنا الگ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے سعودین کمت اس لحاظ سے وہاں کے ماہرین سماجیات پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طلاق طلاق کی شرعہ کو روکنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک طلاق کے اس مجھان اور اس طلاق پارٹی کو روکنے کا انہیں کوئی طریقہ ڈکھائی نہیں دیا